بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاش قابر گندم کی فصل کے اندر فاسفورس کی کمی یعنی کہ ڈی اے پی کی جو کمی ہے وہ فصل کے اندر کس طرح کی نظر آتی ہے کس طرح سے ہمیں پتا چلے گا کہ اس فصل کے اندر ڈی اے پی کی کمی ہے یعنی کہ فاسفورس کی کمی ہے اور کس طرح سے ہم اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں ہے چینل کو فورا سبسکرائب کر دیں ساتھیں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کا مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاش قابر گندم کی فصل کے اندر اگر آپ کو آپ کے جو پودوں کے پتے ہیں وہ اس طرح سے جامنی نظر آ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہوں گے پتے جو ہیں وہ جامنی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پرپل کلر بھی کہہ سکتے ہیں پرپل یا جامنی کلر کے آپ کو پتے نظر آئیں گے اپنے کھیت کے اندر اس طرح سے اس کے کنارے جو ہیں وہ جامنی ہو رہے ہیں اس پتے کو دیکھیں یہ جامنی ہو رہا ہے اور نیچے یہ کلیر کٹ یہ جامنی ہو رہا ہے اسی طرح سے اس پوتے کو دیکھیں تو اس کا بھی پتہ جو ہے یہ جامنی ہو رہا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ مزید پتوں کو دیکھیں گے تو یہ پتے جو ہیں یہ بھی جامنی ہو رہا ہے پتہ اور اس طرح سے یہ دیکھیں اسے یا پھر اسے اگر دیکھتے ہیں یا اس پتے کو دیکھیں یہ جامنی ہو رہا ہے ایک تو آپ کو پتے جامنی نظر آئیں گے دوسرا جو ہے آپ کو اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے نیچے والی وہ بھی آپ کو جامنی رنگ کی نظر آئے گی اس پتے کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کو جامنی رنگ کا نظر آ رہا ہے اور ان کی جو ڈنڈی ہوتی ہے نیچے سے یہ بھی جامنی رنگ کی ہوتی ہے اس پتے کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی بھی جو ڈپ ہے وہ جامنی ہو رہی ہے اور اس سے ایسا نیچے کی طرف جامنی رنگ آ رہا ہے اور اس کی ڈنڈی جو ہے یہ بھی اس طرح سے مکمل جامنی رنگ کی ہے تو کاشوی صاف جو ہے بلکل کلیر جو ہیں علامات ہیں کہ اس کی فصل کے اندر فاس فورس کی کمی ہے یعنی کہ اس کے اندر ڈی اے پی کی کمی ہے ہمارے کاشکار بھائی نے بغیر ڈی اے پی کے گندم کی فصل کاشت کی ہے اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اس کی کمی کو اگر آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیئے کہ آپ نیٹرو فاس خاد جو ہے دو بوری فی اکڑ اس کا چھٹا کریں اپنی زمین کے اوپر کھیت کے اندر اور اس کے بعد پھر پانی لگا دیں اس کے علاوہ آپ ڈی اے پی کا سپریہ بھی کر سکتے ہیں ایک کلو گرام ادھا کلو گرام سے ایک کلو گرام ڈی اے پی سو لٹر پانی کے اندر حل کریں اور اپنی فصل کے اوپر سپریہ کروا دیں تب بھی آپ جو ہے اس طرح سے فاس فورس کی جو کمی کے علامات ہیں وہ آپ کی ختم ہو جائیں گی لیکن آپ کو تین سے چار سپریہ کرنے ہوں گے آٹھ ہٹ دن دست دن کے وقفے کے ساتھ آپ تین سے چار سپریہ کرو گے تو یہ فاس فورس کی کمی کے علامات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی